حمدان سہنہ کے قلند قریب سنوات پڑھی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان تعجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زیادانا لحاظا وما کنا لڑھتا دیا لالا انہدان اللہ لَقَدْ جَعَدْ رَسُلُ رَبِّنا بِالْحَقْ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ وَتَحَيَّتُ وَالِقْرَامُ علاقصیتِ اصلِ مَعْفِ الْمَجُودِ سِرِتَا فِي قُلِ مَوْجُودِ نُبْلَتِ دَائِرَةِ الْمَجُودِ صَاحِبِ لِوَائِ الْحَمْدِ وَالْبَقَامِ الْمَحْبُودِ مولانا وَمَوْلَ السَّقَلِينَ جَدْ دِلْ حَسَنِ وَالْحُسَيْنِ عَبِالْقَاصِ مِحْمَدِ وَالَا آخْلِ بَيْتِهِ الْقَيِّبِينَ تَعْلِمَ الْمَعْصُفِينَ وَلَعَمُ اللَّهِ عَلَى مَعْدَ اِحْمَدْ قَيْنِ مِنْ يَوْمِنَا حَازَ الْا يَوْمِ دِينَ عَبْمَا بَعْدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَةِ الرَّحِيمِ قُلْ لَا عَسْحَالُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَ مِلَّ الْمَوَدْ تَعْفِ الْقُرْبَا بَابَ عَلَى بُلَنْ سَلَمَا محمد و آلِ محمد کا لا احسان اس کا لا قرم کہ مجھے ایک مردمہ پھر یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے کہ میں اس بارگاہ میں زدرِ علی کروں مولا آپ کو سلام کریں میں ترخواست کروں کا اس طرح بیٹھے ہوئے بزرگوں سے یہاں سامنے آ جائیں تاکہ محمد کے مجلس میں زیادہ اضافہ ہو ساتھ ضرور پڑھتے ہوئے تشریف کی آئیں گے جتنے آپ ممبر کے قریب آئیں گے مولا اتنی جلدی آپ کو کربلا لے جائیں گے کئی باتیں ضرور پڑھتے ہوئے مولا آپ کو سلام کریں بہت شکریہ بہت نمازش مولا آپ کی توقیتات میں ہمیشہ اضافہ فرمائے میرے مہترم بیرے بزرگ جنابِ شرافت علیدہ کی صاحب کا ان کے بچوں کے یہ احتمام بارگاہِ سیدہ میں قبول تو ہے ہی اس بارگاہ سے اس کا بہترین عجل عطا فرمائے میں جب یہ کہنے لگتا ہوں کہ اس کی عبادت جو ہے وہ قبول ہو جائے تو زبان رک جاتی ہے زبان فیر جاتی ہے نماز کے بارے میں کوئی یہ کہا جاتا ہے اللہ کرے نماز قبول ہو جائے روزے کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ روزہ قبول ہو جائے یہاں پر آتا ہی وہی ہے جو انہیں قبول ہوتا ہوں جو انہیں قبول نہیں ہوتا وہ یہاں نہیں آتا پھر شہید بھائی کے بہت بحثور جولا آغاز میں بیانس کرنا چاہتا ہوں آپ کو فرماتے تھے ذکرِ علی میں پوری بھائی ذکرِ علی میں بولتا صدق وہی ہے جس کی آواز علی کو پسند ہوتی ہے اور آپ کو سلامت رکھیں مجھ سے پہلے عظیم سلام بزار ایسا پڑھ رہے تھے کہ اجنبیت کا احساس نہیں ہو رہا مجھے نہیں لگ رہا کہ میں اتنے فاصلے سے آیا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آپ سے بلا فاصل ہوں کیونکہ بلا فاصل کے بعد میں ہمیشہ بلا فاصل ہوتے ہیں یہ علی کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں اور انشاء اللہ ایک نہیں ہیں یہ ابھی فرما رہے تھے کہ قرآن کا سواب ملتا ہے علی کہتے سے پوری توجہ یہی سے میں آغاز کرتا ہوں ہوں کی تقریب کا زیادہ زہمد کی تھی نمازِ عشقِ علی کی ادائی کی ملیے آپ کے ساتھ ملتا ہے عشقِ علی کی نماز پڑھنی ہے میرے دوستوں بزرگوں میں سانی دار قرآن کی سورتیں پڑھتا رہا ہوں کتنی ہیں قرآن کی سورتیں ایک سو چاوڑا بسم اللہ اللہ علیہ وسلم کتنی ہیں سورتیں سارے کو لیے گا ایک سو چاوڑا میں ایسا کرتا ہوں میں سانی دار قرآن پڑھتا رہتا ہوں اور صبح تک ایک سو تیرہ سورتیں پڑھتا ہوں کتنی سورتیں پڑھتا ہوں ایک سورت چھوڑ دیتا ہوں وہ پساسی سورت سورہ پساس تین آیات میں مجھتے ہیں سورت وہ چھوڑ دیتا ہوں کیا مجھے ختمِ قرآن کا سواب مل جائے گا اللہ علیہ وسلم میں نے ایک سو تیرہ سورتیں پڑھتا قرآن کے دل کو پڑھا سورہ جھاسین کی تنابتی سورہ رحمان کی تنابتی بڑی بڑی سورتیں سورہ بکرہ جو کسی کو چالیس سال یادتی ہوئی میں نے ایک راہ پہ پڑھ دیتا ہوں مل آپ کو سلامت کیا آپ مجھے آپ سے سوال پوچھتا ہوں کیا ختمِ قرآن کا سواب مل جائے گا آپ کہیں یہ نہیں ملے گا کیوں نہیں ملے گا کہ میں نے پورا قرآن پڑھا ہی نہیں میں نے پورا قرآن پڑھا ہی نہیں اس وقت تک مجھے سواب نہیں ملے گا جب تک میں ایک سو چودہ سونتے نہیں کروں گا میرا کملی والا میرا مدینے والا محمد مصطفی اشارت فرماتے ہیں میرے بھائی علی کا ایک دفعہ نام دو تین مرتبہ قرآن کے ختم کا سوا کر جائے گا مولا میں محمد مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی ایک دفعہ محمد مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی محمد مصطفی ایک دفعہ میرے بھائی علی کا نام دو محمد مصطفی یہ دعوں ہے کتنا پیارہ انہیں محمد مصطفی محمد مصطفی اوato محمد جب یہاں آ رہا تھا میں نے ایک دعا پڑھی اپنی حفاظت دے کہ میں جا رہا ہوں دعا پڑھی میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے ناد علی نے ساڑا علاقہ بچا لیا میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے ناد علی نے ساڑا علاقہ بچا لیا اس میں علی اتنا پیارا اتنا خوبصورت آپ کے اتنے اچھے نصیب ہیں آپ کو علی جیسا ہی مامل گئے کتنے اچھے نصیب ہیں کتنے اچھے مقدر کہ ہمارا امام علی ہے ایک شائر ہے اہل سنت وہ ایک شیر بیان کرتے ہیں اور کیا پرسلت شیر اس شیر میں وہ اہل سنت شائر اسم آزم بتاتا ہے اسم آزم کیا ہے مولا سے پوچھا گیا ہے کہ اسم آزم کیا ہے یہ ہے مجلسوں کا پائدہ آپ پوچھتے رہے ہیں کتابوں میں پڑھتے رہے ہیں نہیں پتہ چلتا اسم آزم کیا ہے دن میں آپ مجلس میں آئے ہیں تو سنیں اسم آزم کیا ہے پورا ادا کر سنیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آج علی کا ساکر آپ کو اسم آزم بتاتا ہے اسم آزم ہوتا کیا ہے آپ ملکی کو کہیں گے کہ سونا ہو جا تو سونا ہو جائے یہ ہے اسم آزم پاسون سے پوچھا گیا ہے اسم آزم کسے کہتے ہیں عشان صلی اللہ علی کی محبت کو دن میں رکھتے ہیں علی کی محبت کو دن میں رکھتے ہیں پھر اللہ کا جو بھی نام لے گا وہ اسم آزم ہوتا ہے علی کی محبت کو دن میں رکھتے ہیں علی کی محبت کو دن میں رکھتے ہیں پھر اللہ کا جو بھی نام لے گا وہ اسم آزم ہوتا ہے آزم چشکی فرماتے ہیں اہل عشمدر شاہد علی کا نام بھی آزم علی کا نام بھی آزم وہ اسم آزم ہے کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا کہ جس کسی نے پکارا اسی کے کام آیا ممبر کوپا میرا مولا اپنے ممبر پر تشریف فرماتے ہیں اور خطبہ افتخانیہ پیش کرتے ہیں اپنا فقر بیان کر رہے ہیں اور فقر تو سجدہ ہی علی کو ہے سجدہ ہی بلا ہی اسی کے لئے ہیں سید ہی اسی کو دے ہیں سید ہی اسی کو دے ہیں میں نے آدم کی مدد کی میرے مولا کا خطبہ میں نے نو کی مدد کی میں نے عیسیٰ کی مدد کی میں نے موسیٰ کی مدد کی اور میں مصطفیٰ کی مدد کرتا ہوں ممبر سلوری خطبہ شاہد آدم کی مدد کی لوگ کی مدد کی عیسیٰ کی مدد کی اور میں محبت مصطفیٰ کی مدد کرتا ہوں ایک حقص کھڑا ہوتا ہے علی کے ساتھ میں کھڑا ہی بہت ہوتا ہے جس کی قسمت تھا جائے وہ علی کے ساتھ ہیں کریں لگا کس کی جرد کہ انبیاء کی مدد کریں کس کی جرد کس میں دم ہے کہ وہ انبیاء کی مدد کریں خدا کی قسم میرے علی نے تصویر نہیں اٹھائی اور دعا کے لئے ہاتھ بلند نہیں کیے جائے نماز پر نہیں بچھایا صرف کہا کتے میری محفل سے نکل جا یہ کس کی زبان کہہ رہی ہے کل الامر کی زبان کا جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے کس کے زبان کتے میری محفل سے نکل جا ابھی انسان تھا ابھی کتہ ہو جائے دیر کیا لگتی ہے علی کے علی کے علی کے سامنے پھونکنے والے کتوں بلی امیہ کی چونٹی ہوئی شاہ تو تمہیں کیا پتا علی کون ہے علی کس عزمت پھا اور علی کار محمد کا عجید رشتہ یعنی ایسا رشتہ دنیا میں نہیں دیکھا سکے بھائی ہوتے ہیں لیکن اتنا افتیار نہیں ہوتا کہ بھائی بھائی کو کہہ سکے یا بھائی بھابی کو کہہ سکے خبردار میدان سے چلی جا ہم نہ تمہیں م lam تلع کے لوسے Darling یہ اختیار اسم مicting میرے علی کو بھائی یہ ایک نوعر جو سیکھم ایسا رشتہ پھائیوں سے پڑھ رہا ہے پھائیوں کے اختیار نہیں کیونکہ بھاپی سے نیکل جا میں تجھے دھلاتے ہیں بھائی تو میں کیا ایک کیا وہ اس کی بھی تم کیسے دھلاتے ہیں لیکن کیا آپ کا ماؤں پشتہ کتے نکل جاؤ اتھر زبان کے تہا اولے لابوں کی زبان ادھر انسان کتہ بڑھے اور تصور میں سوچیے گا کوئی کتہ کسی نئے علاقے میں آ جائے تو پرانے کتے اس کا کیا حال کرتے ہیں پرانے کتے ہم یہ کتہ میں سے دیکھنا علی کو جو بھی بھونکتا رہے کتہ ہوگا کتہ کہیں کم بھی ہو کتہ ہوگا یہ نشانی گیا جو علی کو بھونکے چاہے اس میں اتنا ہی قیمتی لے باز پہلتا ہو آپ نے فوراں کہنا ہے کتہ ہے بس اس کا کوئی اور نام نہیں ہے صرف ایک شاہد علی کو بھونکتا ہے کتہ 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 علی کو بھونکتا ہے کتہ کتہ نکل جا وہ کتہ بان کر گڑی میں آیا جیسے ہی گلی میں آیا دوسرے شہر میں کتے اس کے پیچھے پیچھے اب جب برچوں نے دیکھا کہ کتہ ہے اور لیا ہے انہوں نے پتھر اٹھائے جوٹے اٹھائے اس کے پیچھے 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 پاہ کرتے ہیں وہ چلتا 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 اپنے کھار پہنچا وہ کتہ اپنے کھار پہنچا جیسے ہی زوجہ مہترمہ نے دیکھا کہ کھار میں کھتہ آ گیا اس نے اپنی چپل اٹھائی اس نے اپنی چپل اٹھائی اور مات میں کا ادھالہ کیا لوگ نے کہا نہیں 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 کسے ماتا نہیں یہ کھتہ نہیں یہ تیرا شہر ہے کہنے لیکن میرا شہر اور کھتہ یقینا یہ علیہ کو کھتے ہیں ہاری 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 تو اب آپ نے یہ نشانی کیا گرمی ہے کہ جو علی کو بھونکتا ہے وہ خطہ اور خطے کو کیسے پھلاتے ہیں وہ ہم پھلاتے ہیں خدا کی قسم علی کو مقدس نام ہے علی کو عظیم نام ہے یہ تو ہم کہہتے ہیں بلند آواز سے علی کا نام سناو یہ زاکر کا کوئی فائدہ نہیں ہو یہ فائدہ ہے تو آپ کا ہو میں آپ کو ایک بھائی سناتا ہوں مولا سے پوچھا گیا دنیا میں سب کے مقام کسی کا دو من لے کا کسی کا تین من لے کا کسی کا چار من لے کا جنت میں بھی کیا ایسا ہو رہا جنت میں بھی کیا ایسے تقسیم ہوگی سرکار فرماتے ہاں بلکل ایسے ہوگی جنت میں بھی کوئی دو من لے کا تین من لے کا چار من لے کا پانی کہا یہاں تو پیسوں سے تقسیم ہوتی ہے وہاں کیسے تقسیم ہوگی سرکار فرماتے ماں ایسے تقسیم ہوگی مومن کو بلایا جائے گا خدا کی قسم جنت میں جانا علی صلیم علی والوں نے باقی کو کسی کا تین خدا یہ جائے ادھر آئے وائن علی کا نعرہ سناو یہ آپ کو بتا ہے کہ جو جنت کا دروازہ ہے اس کی آواز کیا ہے اس کی بیل کیا ہے اس کی گھنچی کیا ہے جب جنت کے دروازے پہ دست تک دیں گے آواز آئے گی علی 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 جنت کا گھنڈا تو علی علی کرتا ہے سقیفہ کا گھنڈا علی 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 خدا ہے چارکہ علی علی سنا جیسے ہی مومن علی علی کا نعرہ سنائے گا جتنی انچی آواز میں سنائے گا جہاں تک آواز جائے گی اللہ جنہ بھائی تیرے ساتھ محافظ یہ سام موجود ہو اور جنت میں میں علی کا نعرہ لگاؤں جتنی آواز جائے گی اتنی جنہ جنت کی اچھا نعرہ سنائے گا مولا کا تاکہ مجھے بتا چلے کہ کتنا رقمہ آپ کو جزت کریں بولا حضور سلامت کرکے آپ آنشان سب سے بڑی ربادر کا نام پوری توجہ ایک ایک حرف کا زامن ایک ایک لفظ کا زامن مجلس کے بعد آپ اسے پوچھ سکتے ہیں یہ بار آپ نے کہاں سے پڑھوں گا میں آپ کو وہ کتاب بتاؤں گا وہ سطر بتاؤں گا اور اس لفظ پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤں گا یہاں سے پڑھا اب آنشان سب سے بڑی عبادت کا نام نماز علی وآلو آج کے دن کا یہ بیسج کیونکہ آج اس کی مجلس ہے جس سے بڑا عبادت گزار دنیا میں ابھی مسائل کی منزل پر نہیں ہے جس سے بڑا عبادت گزار دنیا میں کائنات نہیں ہے اور جس سے بڑا عزادار کائنات نہیں ہے اس سے بڑا عبادت گزار بھی نہیں ہے اس سے بڑا عزادار سب سے بڑی عبادت کا نام نماز اگر نماز قبول ہو گئی ہے ہر عبادت قبول ہو گئی ہے اور اگر نماز قبول نہیں ہوئی کوئی عبادت قبول نہیں ہوئی پتہ کرو نماز کیسے قبول ہوتی ہے پتہ کرو نماز کیسے قبول ہوتی ہے آئیے اس دروازے پہ چلتے ہیں جہاں قرآن اُدھر یہ دم لیتا ہے محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ چلتے ہیں کملی والے کے دروازے پہ چلتے ہیں اپنے شہنشاہ کے دروازے پہ چلتے ہیں رحمت اللہ علیہ کے دروازے پہ چلتے ہیں جس سے بڑا شہنشاہ قائلات میں کوئی ہے یہ وہ اصلی ہے علی بھی کہتا ہے میں تو اس کا غلام ہوں وہ محمد مصطفیٰ آج جو قادیانیت کا فتنہ سا اٹھا رہا ہے اگر نبوت کے بعد امامت کو مان لیتے تو یہ تفرکہ نہ ہوتا یہ علی کے دروازے پہ نامنے کی وجہ ہے آج تک فیصلہ نہیں ہونا کہ آخری نبی کون تھا یہ علی بانوں سے پوچھو آخری نبی کون سب سے بڑی ایوارڈر نماز نماز کبول ہو گئی ہاں عبادت کبول ہو گئی نماز کبول نہ ہوئی کوئی عبادت بھی کبول نہ ہوئی نماز حدر کبول نہ ہوئی کوئی پتہ کرو نماز کیسے کبول ہو ہم دلِ مصطفیٰ پر پہنچے دستک کی یا رسول اللہ نماز کیسے کبول ہو فرمایا جب تک کبھی آل پہ درود نہیں بھیجو گے نماز کبول نہیں عزبت مصطفیٰ پہ بلند ترین سنباہ جب تک درود نہیں بھیجو گے نماز کبول نہیں کرو کسی صورت نہیں کرو اور کتا کوئی اور حکم ہے ہاں حکم ہے ایک اگر صورت نہیں پڑھو گے میں نماز کسی صورت کبول نہیں کروں سرکان کون سی صورت ہے جس کے دنہ پڑھنے سے نماز نہیں بھوتی یاسیم پڑھتا ہوں رحمان پڑھتا ہوں پہنٹو بھرزی صورت پڑھو جب تک صورت خاطیا نہیں پڑھو گے الحمد نہیں پڑھو کاش دنیا الحمد کو سمجھ جاتی اسے پتہ چلے جاتا تبلہ کیسے کہتے ہیں تبلہ کیسے جاتے ہیں تبلہ کیسے سورت میں تبلہ ہمیں نہ دکھا ہوں کا راستہ جن پہ آزار نہ دکھو گیا ہمیں انہی کا راستہ دکھا جن پہ ایران نہ دکھو گیا جن پہ ایران نہ دکھو گیا جن کی تلوان ادھر سے آ رہی ہے جن کے کپڑے ادھر سے آ رہی ہیں کبھی غور کیجئے اس صورت میں ایسی کون سی بات ہے جس کا پڑھنا لازمی ہوتا ہے ایسی کون سی بات ہے روز پڑھتے ہیں اور نصیب تلاتے ہیں پانچ بات کی ایران نہ دکھو گیا ایسی کون سی بات ہے صورت میں جس کا پڑھنا لازمی ہوتا ہے یہ نہیں پڑھیں گے تو نہیں محمد نے اس تفاق کرواتے ہیں اس میں ایک دعا ہے اس دعا کی بادیا سے ضروری قرار دیا ہے سلکار کونسی دعا ہے اہلِ السراء المستقیم اہلِ سنلت بھی اس کا تلویمہ کرتے ہیں اہلِ تشریف اہلِ سنلت بھائی کہتے ہیں ہمیں سیتھا راستہ دکھا ہمیں سیتھا راستہ دکھا ہم حلیبات نے کہتے ہیں ہمیں سیتھے راستے پہ کان راڑ ہمیں سیتھے راستے پہ کان راڑ کیا ہی سیتھے راستہ انستے کیوں قاتی ہیں میں آگیا کراچی آپ کے سامنے یہاں پہنے میں کہوں پوری توجہ آپ کے سامنے مجھے کراچی دکھاؤ آپ کہیں گے کہشان کی کراچی بیٹھتے کہہ رہا ہے کراچی بیٹھا مسلح میں جو کہے کہ مجھے صراط مستقیم دکھاؤ اسے کہاں سے ملتا ہے کہاں رکھ صراط مستقیم ہے کائن دکھ صراط مستقیم ہے مسلمانوں کے خلیفہ افل پوری سموک کے ساتھ پوری کتاب کے حالے مسئلہ سرکار محمد مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں صراط مستقیم کسے کہتے ہیں پوری نمجوہ مولا آپ کا سلامت نارے حقیق یا حقیق یا رسول اللہ صراط مستقیم کسے کہتے ہیں رسولِ خدا نے فرمایا بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں صراط مستقیم بتائیے سرکار نے پھر اشارہ کیا ہے کتاب میں ہے نو مرتبہ پوچھا سرکار نے نو مرتبہ بیٹھایا یکنی مرتبہ پوچھا سوال کیا ہے صراط مستقیم کیا ہے ادھر سے مسجد میں علی داخل ہوئی مسجد میں علی داخل ہوئی سرکار فرماتے ہیں اب پوچھ کیا سوال پوچھتا ہے اب پوچھ اپنا سوال کیا سوال پوچھتا ہے سرکار میں پوچھ رہا تھا صراط مستقیم کسے کہتے ہیں شکار فرماتے ہمیں علی اسی نا helmet مستقیم ہمیں حلیب پہ کائن تھا اللہ حلیب پہلے ادب خدا کا محمد کا احترام رکھا نماز ہوتی بھی کائن تو کس طرح ہوتی خدا کا دل تو بناتا مگر امام رکھا نوارا ہائی باری ہم کنا کا گھر بنا ہی کسی کے لیے ابراہیم کو نظہوری ہی کسی کے لیے دی گئی کیونکہ تجھے نبوت کی مزدوری دیتے ہیں علی کا گھر بنا جس کی مزدوری نبوت ہو اسے علی اور آج جس ہستی کا ذکر ہے یہ دوسرا علی ہے یہ دوسرا علی کا سامی پوری کائنہ میں کوئی نہیں ہے لیکن یہ علی کا سامی ہے سید سجا قرآن مجید میں انبیاء کو ساجد کہا گیا ہے عابد کہا گیا ہے انبیاء کو ساجد کہا گیا ہے عابد کہا گیا ہے لیکن کسی کو سید اور ساجد نہیں ہے کسی کو زہر العابد نہیں ہے اسے ایک لمحے کے لیے رکھ کر اور سوچ کر جواب دیجئے دا آپ آج کس کے جنازے میں آئے ہیں آپ جاتے ہیں کہ جب دنیا والوں کے جنازے اٹھتے ہیں تو پوچھنا نہیں پڑتا یہ جو زیادہ رو رہے ہیں یہ کیا لگتے ہیں کسی کا نہیں رونے سے پتا چاہ جاتا ہے یہ بیٹا ہے اس کا یہ غریر کی بیٹی ہے آج ایسے رویں آج ایسے تُبسا دیں فرشتے بیوی زہرہ سے پوچھیں یہ سجاد کے کیا لگتے ہیں موں پہ ہاتھ رکھیں دنیا کی باتیں وہ کرتا ہے جس کا جنازے سے کوئی طالب نہیں ہے غیر ہوتے ہیں وہ آپس کی باتیں کروئے تفنا کے چلے جاتے ہیں جو مولا کا اپنا ہے آج ایسے فرصہ دیں بیوی راضی ہوتے جائے ہیں سیدہ دعا کر کے جائے ہیں مجھے کہا گیا ہے کہ زیادہ عابدین کی شہادت پڑھنوں میں سوال کرتا ہوں کون سی شہادت پڑھنوں جس کا ایک مقتل ہوتا ہے اس کی شہادت پڑھی جاتی ہے اب باس کی شہادت پڑھی جاتی ہے ایک مقتل تھا بازو کٹھا کے سو گیا علی اکبر کی شہادت پڑھی جاتی ہے سینے پیسان آئیں اور سو گیا امام حسین کی شہادت پڑھی جاتی ہے گندر کٹھائی سو گیا میں سجاد کی کون سی شہادت پڑھوں کربلا سے لے کر موفا تک موفا سے لے کر شام تک جس کی ماں زینب ساتھ ہو آئے 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 کون سی دنی شہادت پڑھنوں میرے بھائیوں ایک لمحے کے لئے توجہ کی جینا میں کربلا کے سامنے ذاتی غم کوئی اہمیت نہیں رکھتا ذاتی غم کوئی اہمیت نہیں رکھتا لیکن میری زندگی کا سب سے قیابت خیز لمحہ وہ تھا جب مجھے اطلاع ملی اب لہول میں تیرا بھائی زفری ہو گیا ہے میں نے سر پر قرآن لکھا میں نے کہا اللہ بس یہ خبر ہی تھی ہو اس سے آگے میں خبر نہ سنو لیکن پندرہ منٹ بعد پھر خبر آئی تیرا بھائی دنیا سے گزر گیا میں سلام کرتا ہوں جناب سید سجاد پر جب غشری میں قرآن تھا بی بی زیند نے جگایا سجاد جناب آنکھیں کھول یہ دیکھ ہے میں جل گئے کہا میرا بھائی اکبر کہاں ہے کہاں مولا گیا ہے کہاں تھا کہاں پاس کہاں ہے کہاں پارے گئے کہاں قاسم کہاں ہے کہاں پارے گئے کہاں میرا بابا حسین کہاں ہے کہاں دو دے دو در دے گئے پر حسین کا سر کہاں سلام علیکہ یا آمان اللہ میرا بابا کل میں میرا سلام ہو میرا بابا کل میں میرا سلام ہو میں سید سجاد کا کیا مقتل پیش کروں دربار میں آئے سید زادیاں ساتھ ہیں خوبیاں ساتھ ہیں مائے ساتھ ہیں ایک جو ہے نامی مسکر آدھرگان میں آیا کہنے لگا یزید میں تجھ سے ایک التجا کرتا ہوں میری التجا پھولی کہاں کیا کہلی کیا التجا ہے قائم قیدیوں میں یہ تو چھوٹی بچی ہے یہ تو چھوٹی بچی ہے اسے میری غلامی میں دے دے اے یزید بی بی اسے میری غلامی میں دے دے بی بی سکینہ طرق کر طرق کر ہوتے ہوئے وہ بھی زینب سے ملی تب وہ بھی زینب یقین تو ہو نہیں تھی اب کیا غلام بھی بنایا جائے گا اب کیا تنیب بھی بنایا جائے گا سید سادی کہنے لگے نہیں سکینہ ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا ایسا نہیں ہوگا یقیناً میرا بہت سجاد اس وقت مرگائے ہوگے جب یہ کہا گیا ہوگا چھوٹی شہزادی کو غلامی میں دیا جائے جب زہر دیا گیا میں پوچھتا ہوں سجاد میں زہر دے دے گی کیا ضرورت تھی جو چھتی سال تک خون دیتا رہا ہو جو چھتی سال تک ماما کرتے جلدہ سنیے گا آخری جلدہ پھر زیارت آ جائے گی جو چھتی سال تک کہا بابا اوئی آخری خواہش اوئی آخری خواہش کہا باکر مجھے بسکم سے ہٹا مجھے بسکم سے ہٹا میں بسکم سے نہیں سونا چاہتا بابا آپ بیمار ہیں جو آپ کے لئے مستر ضروری ہے کہا نہیں مجھے زمین پہ لیٹا زمین پہ لیٹا ناچادر بڑی ہے ناچادر بڑی ہے ناچادر بھی ہٹا لے آپ مجھے جان رونے کیا ماتن کی آواز آخری نمہ مستر آپ بطول رضیوں میں باکر جاگر ہٹا لے کہا کیوں جاگر اٹھاؤں کہا میں نے تلبانا میں اپنے بابا حسین کو دیکھا تھا نہ تفن تھا بلکہ شامی لے دو بھادر حسین پہ پہتے تھے حسین پہ پہتے کا جنادہ آ گیا ہے جس نے شرکت کرنی ہو جس نے محتم کرنا ہو جس نے جنادہ جمعہ نہ کھا جائے پیدا نہ گھتا ماجبہ میں ہو جائے